ایک دیہاتی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچیس سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جوابات دیئے آج میں آپ کے سامنے وہی سوالات اور جوابات پیش کروں گا آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اسے پورا سنئے اور جتنا ہو سکے اسے ضرور پیلائیے اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے روز قیامت تک آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر بننا چاہتا ہوں فرمایا کناعت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا بننا چاہتا ہوں فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پیلانا بند کر دو باعزت بن جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جسے اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کی لئے پسند کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ پر توکل کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے ذکر کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزقی کشادگی چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باوزو رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ کاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اخلاق اچھے کرلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے استغفار کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں فرمایا ظلم کرنا چوڑ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری فردہ پوشی کرے فرمایا لوگوں کی فردہ پوشی کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زنا سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمابردار بننا چاہتا ہوں فرمایا فرائز کا احتمام کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی فرمایا آنسو آجزی اور بیماری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹنڈا کرے گی فرمایا دنیا کی مسئبتوں پر صبر کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹنڈا کرے گی فرمایا چھپکے چھپکے صدقہ اور صلح رحمی کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی برائی کیا ہیں فرمایا برے اخلاق اور بخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اچائی کیا ہیں فرمایا اچھے اخلاق توازو اور صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو دوستو یہ مسئلہ احمد کی عادیث ہے آپ سب آباب سے ایک بار پر درخواست کی جاتی ہے کہ اسے ضرور شیئر کریں جتنا بھی ہو سکے اسے شیئر کریں صدقہ جاریہ ہیں جتنے بھی آباب اس پر عمل کریں گے اس میں آپ کا بھی برابر کا حصہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک بھی ضرور کریں اور مزید ایسے خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج تبلیغی جماعت پاکستان ضرور لائک کریں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم